وہ دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے بیٹ میں یہ دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانکہ انی گنتو من الظالمین تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یقینا میں ہی ظالم ہوں جب کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں اس طرح دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدپرستی سے روکا اور حق کی طرف بلایا لیکن وہ ماننے سے انکاری ہوئے روز بروز ان کا اناد اور دشمنی بڑھتا گیا آخر کار آپ نے بددعا فرمائی اور قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصے میں بپرے ہوئے شہر سے باہر نکل گئے حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور وعدہ کر گئے کہ تین دن کے بعد ان پر عذاب آئے گا ان کے نکل جانے کے بعد قوم کو یقید ہوا کہ نبی کی بددعا خالی نہیں جائے گی کچھ آثار بھی عذاب کے دیکھے ہوں گے گھفراگر سب لوگ بچوں اور جانور سمیت باہر جنگل میں چل پڑے ماں کو بچوں سے جدا کر دیا میدان میں پہنچ کر سب نے رونا چلانا شروع کر دیا بتوں کو توڑ ڈالا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطاعت کا اہد باندھا اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ملیں تو ان کے ارشاد پر کاربند ہوں حق تعالیٰ نے آنے والا عذاب ان پر سے اٹھا لیا جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انشاد فرمایا بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت پر ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا البتہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایسے تھے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا سورہ یونس ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے مشلی نے ساحل پر اگل دیا نجات دی اس طرح سب مومنین کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے جبکہ صدق و اخلاص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے دعا مانگی جائے ایک اور روایت میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مشلی کے بیٹ میں کی جانے والی دعا ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اسے پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دعا خبول فرماتے ہیں موسیقی